نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پر دل نہیں مانتا کولم نگار ہیں انسار اباسی اور آواز ہے تلہا انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org www.niceubha.org وزیراعظم عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن نے اپنی آدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی سیکیٹری ایٹ میں جمع کروا دی اپوزیشن جمعاتے پہلے ہی عمران خان کو اقتدار سے گرانے کے لیے ایک ہو چکی ہیں اور اب ایک ایک کر کے تحریک انصاف کے باغی دھڑے کھڑے ہو رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان کے مخالفوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں جہانگیر ترین گروپ تو پہلے سے موجود تھا علیم خان گروپ بھی ادم اعتماد کی تحریک کے قومی اسمبلی سیکیٹری ایٹ میں جمع ہونے سے ایک دن قبل اچانک نمودار ہوا اور جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو گیا اور یہ اعلان کر دیا کہ عثمان بزدار کو ہٹاؤ اس کے بعد ہی وزیر آزم سے کوئی بات ہوگی ادم اعتماد کے مطالق علیم خان گروپ کا کہنا ہے کہ اس کا فیصلہ جہانگیر ترین کریں گے جس روز ادم اعتماد کی تحریک جمع کروائی گئی اسی روز خبر آگئی کہ تحریک انصاف کا ایک اور باقی گروپ بھی سامنے آ رہا ہے بلوچستان میں سردار یار محمد رن اور جام یوسف حکومت کے خلاف ساز باز میں مصروف ہیں عمران خان کے اتحادیوں میں مسلم لیگ قاف اب واضح طور پر اپوزیشن کے قریب آ رہی ہے اور حیران کن طور پر اپنی بیماری کے باوجود چہدری شجاعت حسین لاہور سے اسلام آباد تشریف لائے اور آتے ہی مولانا فضل الرحمان سے ان کے گھر ملاقات کے لیے چرے گئے اور توقع یہ ہے کہ وہ آج آصیف علی زرداری سے بھی ملیں گے یہ سارا کھیل شہباز شریف اور آصیف علی زرداری کی میٹنگ سے شروع ہوا پھر شہباز شریف آصیف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان ایک ساتھ بھی اور الہدہ الہدہ بھی قاف لیگ کے رہنماؤں سے ملیں یہ سب کچھ ایسے ہو رہا ہے جیسے بٹن سے کوئی کنٹرول کر رہا ہے ایک ایک کر کے تمام عمران خان مخالفین کو سامنے لا رہا ہو میں نہ کسی پر الزام لگا رہا ہوں نہ ہی میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے کون ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ویسے ہی ہے اور یہ ایک قدرتی عمل ہے ان سب سرگرمیوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں سوال پیدا ہو رہے ہیں اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے میں ہمیشہ سے کہتا رہا کہ عمران خان پولٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں اقتدار میں آئے میں نے عمران خان کی حکومت کی غلط پولیسیوں کی کھل کر مخالفت کی اور جو کچھ وزیراعظم نے اچھا کیا اس کی تعریف بھی کی لیکن میں یہ ضرور کہتا رہا کہ اگر عمران خان غلط طریقے سے آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو غلط طریقے سے ہی نکالا جائے اگر سب کچھ قدرتی اور خالص سیاسی عمل کا نتیجہ ہے تو پھر اسے سب کو قبول کرنا چاہیے میں نے سترہ فروری کو جنگ کے لیے ایک کولم با انوان سیاست دان پھر استعمال ہو رہے ہیں لکھا جس میں میں نے حضب اختلاف کے ایک اہم ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا مجھے بتایا گیا کہ پی 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 اور پی ڈی ایم کو جو امیدیں وابستہ ہیں اس کے لیے آج بھی ان کا بھروسہ اپنے زور بازو پر نہیں شہباز شریف مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہیں کھیل کی جزیات کے بارے میں آگا ہی ہے میں نے یہ بھی لکھا کہ اپوزیشن استعمال ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پی 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 اور پی ڈی ایم کو وہ حاصل نہ ہو جس کی وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے کھیل کا حصہ بننے سے اگر وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ سیاستدان پھر استعمال ہو گئے میں نے یہ بھی لکھا کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کی مخالفت اور حکومتوں کو گرانے کی خواہش میں اس قدر فرسٹریشن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سہروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں مجھے بتایا گیا کہ میاں شہباز شریف عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی حالیہ ملاقاتیں اور پی ٹی آئی حکومت کے اتحادیوں سے رابطے کھیل کا حصہ ہیں اپوزیشن امید سے ہے کہ چاہے قافلیک اور ایمکیم نے کیسا ہی جواب ان کو ان رابطوں میں دیا جب وقت آئے گا یہ اتحادی اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ حکمران جماعت کے کوئی پچیس تیس ایمین ایز بھی اپوزیشن کی جھولی میں ہوں گے جو پلان بنایا گیا اس کے مطابق فروری کا آخری یا مارچ کا پہلا ہفتہ اہم ہوگا یہ سب کچھ میں نے سترہ فروری کو لکھا اور جیسا لکھا ویسا ہی ابھی تک ہو رہا ہے اب میں شک کیوں نہ کروں میرے ذہن میں سوال پیدا کیوں نہ ہوں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے